اسلام علیکم میں ارزوان چودری وطن ٹی وی کے ساتھ آج ہم سب سے پہلے جو ہے وہ انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کی بات کریں گے انگلینڈ نے دس وکٹوں سے انڈیا کو ہرایا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی برنی انڈیا نے گروپ میچز میں ایسے کام کیے جسے پاکستان کو جو ہے وہ باہر کرنے کی کوشش کی سعود فریقہ سے جو ہے وہ جانبوچ کے جو ہے وہ میچ ہارا اور اس طرح کی ڈرٹی ٹیکنیک وہ آرریڈی استعمال کرتا آیا ہے سیمی فائنل میں تو وہ پہنچ گیا اور اس نے یہ ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ کسی بھی سورج جو ہے وہ پاکستان فائنل یا سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکے قدرت کا جو ہے وہ ایک اپنا پلان ہوتا ہے قدرت ایک اپنا کرشما کرتی ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ہمیشہ جو ہے وہ ایزانہ انڈری رہتی ہے اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے چاہے وہ بانوے کا ورلڈ کپ ہو نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ ہو کوئی بھی ورلڈ کپ ہو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ لکی رہا ہے ایک وقت تھا کہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل کھیلے گا کیونکہ سیچویشن اس طرح کی تھی اگر اور مگر کی تھی لیکن وہ اگر اور مگر سے بھی جو ہے وہ باہر ہو چکی تھی اور اپنا آئرلینڈ جو ہے اس نے ارائیا ہے اپنا سعود افریقہ کو اور تب پاکستان کی جو ہے وہ پوزیشن واضح ہوئی اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو رایا اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا جب سیمی فائنل میں پہنچا تو وہ ایک زخمی شیر کی طرح تھا زخمی چیتے کی طرح تھا اور اس نے وہاں جو ہے وہ نیوزی لینڈ پہ گیا اور نیوزی لینڈ کو رایا اور سب سے پہلے جو ہے وہ فائنل میں پہنچا جو لوگ سوچتے تھے کہ یہ نہیں پہنچے گا لیکن وہ سب سے پہلے فائنل میں پہنچا انگلینڈ بعد میں پہنچا ایڈیا کو راکر پہلے پاکستان پہنچا یہ ایک قدرت کا جو ہے وہ پلین ہے اور قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو پاکستان کے لیے جو وہ سامنے آیا اور پاکستان کے پلیئرز نے پاکستان ٹیم نے پھر وہ پرپر کارکرتگی دکھائی اور فائنل میں پہنچ کی آج انگلینڈ بھی پہنچ گی اور انگلینڈ نے انڈیا کو اس طرح مارا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ بڑی ٹیم میں جو ہے وہ اس طرح لڑتی ہیں اس طرح گراؤنڈ میں وہ اپنا حق دکھاتی ہیں پاور شو کرتی ہیں تو وہ آج انگلینڈ نے کر کے دکھایا ہیلز اور اپنا بٹلر نے بہت زبردست بیٹنگ کی دونوں اپنوروں نے چوروں گراؤنڈ کو چوروں طرف بڑے زبردست شار لگائے چھکے والی بال کو چھکا مارا اور چوکے والی بال کو چوکا مارا اور انڈیا کی جو ہے وہ کوئی واپیش نہیں جا رہی تھی کہ ہم کدھر بال کریں کیسے بال کریں انہوں نے اس طرح ان کو گمائیا اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کرکٹ کھیلنے بھی اسی طرح چاہیے کرکٹ میں جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا میڈیا جو ہے اپنی ٹیم کو اس طرح جو ہے وہ شو کرتا تھا کہ اس کو کوئی ہرانہ نہیں سکتا لیکن انگلینڈ نے ثابت کیا کہ جن کی گیم ہے ان کو ہرانہ بھی آتا ہے کیونکہ انگلینڈ نے پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے بڑی زبردست کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے اس کے پلئیر ان کا میرٹ ان کی اپنا سائیکی بہت زبردست ہے وہ چاہے بیٹنگ ہو چاہے بولنگ ہو ہر اپنا فیلڈ میں انہوں نے بڑی زبردست کارکرتگی دکھائیا ہر جیت گیم کا حصہ ہے لیکن پتہ چلتا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اس کابل ہے اور نو ڈاؤٹ کہ ان کا جو اپنا گروپ تھا وہ بھی ٹاف تھا اور اس ٹاف گروپ سے وہ اوپر آئے ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک انگلینڈ کی ٹیم کو انہوں نے بڑی زبردست کارکرتگی کی دکھائی اور انگلینڈ کو اپنا انڈیا کو ہار لاک اور وہ ہار چکے ہیں اور ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے بڑے ایوینٹس میں اپنا فیر پلے کرتے ہیں میرٹ پہ کھیلتے ہیں جو ٹیم آتی ہے اسے آنے دیتے ہیں ڈرٹی گیم نہیں کرتے ہیں اگر ڈرٹی گیم کرتے ہیں تو پھر یہی ریزلٹ ہوتا ہے جس طرح آج ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کرکڑ میں گیمز میں اس طرح کی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے پولیٹکس ضرور کریں لیکن وہ جہاں بنتی ہے وہاں کرنی چاہیے لیکن آج ان کے لئے جو ہے وہ میسج ہے اب میچ ہوگا انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل اور دونوں ہی ٹیمیں بڑی زبردست ہیں اور بڑا دلچسپ میچ ہوگا اور اس میں قبل احض وقت ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان جیتے گا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انگلینڈ جیتے گا کیونکہ دونوں کا جو ہے وہ ایک ٹیم کنٹینیوسلی کھیل کر آ رہی ہے اور یہ ٹیم باہر ہو کر دبارہ واپس آئی ہوئی ہے اور دونوں کا جو ہے وہ مورال جو ہے وہ بہت بلاند ہے بڑا زبردست ہے اور فائنل جائے وہ دیکھنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ ہوتھ سو امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی ٹیمیں بہت اچھی کرکٹ کھیلے گی جو بھی اچھی کرکٹ کھیلے گی وہی جیتے گی اور اس سے قبل جو ہے وہ پرڈکشن کرنا یا اس میں انیلسز کرنا قبل از وقت ہے وطنیو سے رضوان چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ